ساگت ہے آپ کا اگر ہم بات کریں میک ان انڈیا کی اور سکل انڈیا کی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اگر اچھا سکل ہوگا اچھا ہم لوگ کام کر پائیں گے تو ظاہر ہے میک ان انڈیا کیوں نہیں ہو سکتا کیا چنوٹیاں ہیں آپ کے سامنے اور کس طرح سے آپ انہیں اوبرکم کر رہے ہیں دیکھے باہ دیش کے پردان منطری نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا جس کو میک ان انڈیا ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کا بھی ہمیں ساتھ ساتھ دھیان دینا تھا اور دیش کے پردان منطری جی نے دوسرا بھی کام شروع کیا میک ان انڈیا تب ہی سمبب ہو پائے گا جب ہم میکرس ان انڈیا بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے اور میکرس ان انڈیا اس بڑے ورک فورس کو تیار کرنے کا دائت مجھ پر سوپا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا ایکو سسٹم چاہے وہ ایٹی آئیز کے مادھیم سے ہو جس میں ان سی بیٹی کے سیٹیفیکیشن کے تحت جو پارمپری طور سے جو ٹریڈز سکھا جاتے تھے یا پھر شورٹ ٹرم سکلز اس دیش میں پچاس کروڑ ایسے لوگ ہیں اور اس میں خاص کر کے اسنگٹھی چیتر میں جو کاشل یا تو سیمی سکلڈ ہے انسکلڈ ہے یا اسے تھوڑا آگیا ہے تو اس پورے ایکو سسٹم کو لاغو کرنے کے لیے دیش میں دیش کے پردان منطری نے کاشل بکاس کی تمام یوشناہوں کو لاغو کیا ہے اور بیچ میں ایک چرچہ آ رہی تھی کہ بیس لاکھ پرشکشت ہوئے ہیں بیس لاکھ نہیں اس دیش میں کروڑوں لوگوں کا پرشکشن ہو رہا ہے اس میں ایٹی آئی سے بھی پرشکشت ہو رہے ہیں انجنیرینگ کالیجز سے بھی ہو رہے ہیں کالیجز پولی ٹیکنکس میں بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ سینٹر سے بیٹی پیز کے ماندھم سے وکیشنل ٹرینی پروائیڈرز کے ماندھم سے ان کے ماندھم سے ہو رہا ہے تو اس دیش میں ایک بڑا ایکو سسٹم منایا گیا ہے اور سب سے بڑی کٹھنائی ہے کہ اس دیش میں ابھی ٹرینرز کا اور اس لیے آج ہم لوگوں نے ڈیفنس فورسز کے ساتھ بات کر کے ان کے افکاش پرات کرنے والے ویسے افسر یا جے سیوز جو افکاش پرات کرتے جن کی سنکھیا سال میں ساٹھ ہجار سے ادھک ہے ویسے لوگوں کو ہم لوگ ٹرینرز کے روپ میں اپیوک کر رہے ہیں اور سبھی لوگ اپکرم میں جہاں ویسے پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ جو وہاں پرشکشت ہیں ان کو ٹریننگ ایکو سسٹم ہم ڈال رہے ہیں تو دیش کے پرداد منتری نے ریلویز کے ساتھ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کے ساتھ ڈیفنس کے ساتھ تمام منترالےوں سے سمنوے کا کام سوپا ہے اور آج جس گتی سے دیجٹل انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں روی شنکر جی کہہ رہے ہیں میک انڈیا کی بات کر رہے ہیں نرملا جی وہاں بیٹھی ہیں اس سب کا کام اور میرا ویبھاگ لگ بگ سب منترالے میں پھیلا ہوا ہے چاہے وہ دیجٹل کا کام کرنا ہو آپٹیکل فائبر جوڑنا ہو اس کے لیے بھی سکلڈ مین پاور چاہیے موبائل ریپیر کرنا ہو اور گاؤں دکھ موبائل پہنچانا ہو دیش ٹی وی لگانا ہو یہ تمام گتی ویدھیا جو دیش میں آرثیق وکاس کا ریڈ بنیں گی ان سب کے لیے ہاتھ کے ہنر کی ضرورت ہے اور اس لیے آج اس دیش میں بڑے ایکو سسٹم کی ہم پیاری کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کے پردان منتری نے اس منترالے پورے بھارت ورش میں جتنے منترالے بنائے گئے ہیں سب سے نیا منترالے کاؤشل وکاس کا ہے لیکن سب ہی منترالے انہیں مل کر کے اس کاؤشل وکاس منترالے کا ہاتھ تھاما ہے اور آج بڑی سنکھیا میں اس چنوٹی کو سوکار کرتے ہوئے دیش کے نوجوانوں کو ہاتھ میں جو سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جو سکول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کئی تو آج اس دیش میں ہم نے بہت پڑھائی پڑھایا ہے دیش میں اٹھارہ لاکھ انجینئرنگ کے سیٹس تھے لیکن آج نبغہ آٹھ لاکھ سیٹے کھالی ہیں کیوں کھالی ہیں کیونکہ انڈسٹری کو ویسے لوگ نہیں چاہیے جو بہت پڑھے لکھے ہیں انڈسٹری کو ویسا لوگ چاہیے جو ہاتھ سے کام کر کے اس ادیوک کا کام پورا کر سکے چاہے وہ کھیت کھلیانوں میں کام کرنے کا ہو یا بجلی کے کھمبے پر چڑھ کے کام کرنے والا ہو یا جیسی بھی آپریٹر ہو یا روڈ رولر ہو یا روڈ گریڈر ہو یہ تمام کام جو دیش میں آج کنسٹرکشن کے چھت میں لگ بگ تین لوگوں کی ضرورت ہے ریٹیل میں لگ بگ ایکسٹائلز میں آٹوموٹیپز میں اس دیش میں ڈرائیورز کی بڑی شورٹیج ہے اور آج ڈرائیورز آج مالیوں کا شورٹیج ہے آپ کسی بھی چہتر میں آٹھ ڈال دیں اور صرف بھارت میں ہی نہیں شورٹیج ہے پوری دنیا میں ہے اور اس بڑے human resources کی تیاری کی جنواری دیش میں کوشل بکاس منترالے کو دیا گیا ہے اور دیش کے پدار منتری کا تو ایسا ماننا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ویبھاگ اگر ان کا بس چلے تو یہ ویبھاگ وہ خود چلانا چاہیں گے اور اس پیشن کے ساتھ پورے بھارت ورش میں آج کوشل کی ہم بات کر رہے ہیں میں سمستا ہوں کہ بڑی اپلبدی ہے اور جس گتی سے اس ویبھاگ کا کام ہم لوگوں نے بڑھایا ہے دیش کے پدار منتری کے نترت میں میں سمستا ہوں کہ ہر گھر میں نوجوان ہو ایک چھوٹی سی لڑکی آتی ہے جو گھر میں بیروزگاری گاؤں میں رہ کر کے اپنے بہنوں کو سجاتی ہے اپنے گھر والوں کو سجاتی ہے اور پانچ سے دس ہجار روپیہ کما لیتی ہے اور جب شادی بیار لگن کا سمیں آتا ہے تو وہی لڑکی اپنے گاؤں میں دوسرے کو سجا کر کے ٹیس سے چالیس ہجار روپیہ کما لیتی ہے ہمارا لکش یہی ہے کہ جتنا ہنر ہے اسے گاؤں تک پہنچایا جائے اور ہمارا لکش گریب کسان مزدور نوجوان ویسا لوگ ہے جو آج تک سماج میں جسے ہم unskilled labor کہتے ہیں یا اس کی پہچان نہیں کرتے ہیں اس بڑے workforce کے لیے اور آپ بھی اتنی سندر دکھ رہی ہیں ہمارے سامنے منچ پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ دکھ رہے ہیں ان سب کے جیون میں کہیں نہ کہیں کسی کوشل پرابد ویٹی کا ہاتھ ہے جس کو سوارنے کا اسے مجبوط بنانے کا کام بھارت کی سرکار کر رہی ہے نارندر موڈی کی سرکار کر رہی ہے